دیکھئے جو ازان ہے اس ازان کے اندر حی علی خیر العمل شامل تھا جس کو حضرت عمر نے نکلوا دیا اور السلامت و خیر من عمر کا اضافہ ہوا السلامت و خیر من عمر جو ہماری تحقیق ہے یہ جملہ حضرت عمر کے دور میں اسے اضافہ کیا گیا ان کو یہ جملہ پسند آیا تھا انہوں نے کہا مجھے جملہ اچھا لگا ہے اور اس کو بعد میں بڑھا دیا گیا حضرت علال نے زندگی بھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حیات مبارک میں ازان دی ایک دن کسی ایک ازان میں السلامت و خیر من النوم کی صدا انہوں نے بلند نہیں کی اگر کوئی بھی ان کی طرف یہ نسبت دیتا ہے تو یہ نسبت ناروا ہے دوسری جو بات حضرت نے کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حیعالا خیر العمل کو نکالا ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے یہ جملہ کبھی بھی ازان میں نہیں تھا یہ جملہ ازان کے اندر اہل سنت کی جتنی مرویاتیں اہدیث سہیہ کے اندر یہ جملہ نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی کیسے اس چیز کو نکال سکتے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کے اندر شامل فرمائی تو پہلے وضاعت دے دوں میروں نے کہا کہ ہم نے ازان میں اضافہ کیا میں نے واضح طور پر کہا کہ ہماری ازان وہی ازان ہے جو من جانب اللہ ہے ہم نے اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا ٹھیک ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ کیا اللہ کی طرف سے ہے نہیں آئے ہارا عالم اسلام کہہ رہے ہیں یہ کیا اضافہ کہلائے گا نہیں کہلائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد صل اللہ علیہ وآلہ جو لوگ آل کو کھا جاتے ہیں ہم نکت خیر کہتے ہیں وآلہی ٹھیک ہے چاہیے اضافہ کہلائے گا جانب میں نہیں کہلائے گا جس طرح صل اللہ علیہ وآلہی آپ کہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہمارے معصومین جو ہمارے پر مزدر شریعت ہیں معصومین کے فرامین ہیں اس سے بات ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد علی وآلہ کی گواہی وہی احسیت رکھتی ہے ٹھیک ہے لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اضافہ کر دیا انہوں نے بات کو سمجھا ہی نہیں ہے جذبات نے بس یہ اضافہ کر دیا اور ہم نے مان لیا اور ہم اعتبار نہیں کر سکتے اب یہ کہ یہ اعتبار کرے یا نہ کرے میں آپ کے سامنے کاش کہ یا اپنی کتابیں پڑھ کے آتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ ہم نے رسول اللہ پہ الزام لگایا اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ اہی اللہ خیر العمل نکال دیا اور جناس صلات و خیر وآلہ شامل کر دیا میں ان کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں علم کلام حضور نے ضرور پڑھا ہوا مدرسے کا حوالہ دے رہے ہیں وہاں پڑھاتے بھی ہوں گے یہ تو علم کلام کی کتابوں میں علام تفتازانی کا نام میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس سے واقف نہ ہو کوئی عالم اسلام کا مفتی ہو ایسا کوئی متقلم ہو رئیس المتقلمین تو بڑی بات ہے چھوٹا موٹا علم کلام کا طالب جو عقید تحاویہ یا شہر عقائد نصفی یا جو ہے کشف المراد اور شہر تجیہ سے کتابیں پڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ علام تفتازانی کس اہمیت کے حامل ہے علم کلام میں سید میر شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ ہنفی مذہب کی عالم ہیں میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں ایسا ہی نہیں نہیں آپ بات کریں میں سن رہا ہوں میں پڑھا چکا ہوں وہ اہل سنت کی بہت بزرگ عالم ہیں انہوں نے جو ہے ان کی علم کلام کی کتابوں کے پر حواشی ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں شرح مواقف شرح مقاصد اہل سنت کی وہ کتابیں ہیں یعنی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ علم کلام کی ان کی بہترین اور شہرہ آفاق کتابوں میں سے ان کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور تفتہ زانی سعد الدین تفتہ زانی نے اور کوشجی نے مبحث الامامہ امامت کی جو بحث ہے تجرید ہے کتابیں خواجہ نسول الدین توسری کی یہ علم کلام کی وہ کتاب ہے جس پر شیعہ سننی سب میں شروعات لکھی ہیں ہماری جو شرح ہے جو ہمارے حوضات میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہے کشف المراد اللہ محلی کی لکھیوی شرح وہ پڑھائی جاتی ہے باقی دیگر حوضات کے اندر دوسری شروعاتیں کوشجی کی شرح پڑھائی جاتی یا شرح مواقف شرح مقاسد وہ پڑھائی جاتی لیکن بہرحال علم کلام کے ایک اہم کتاب اس میں یہ جملے موجود ہیں سعد الدین تفتہ زانی کے بھی اور کوشجی کے بھی امار ابن خطاب نے کہا جبکہ وہ ممبر پر تھے تین چیزیں تھی جو رسول کے اہد میں تھی اور میں اس سے منع کرتا ہوں ٹھیک ہا مطلب کیا ہے ٹھیک ہا مطلب یہ کہ رسول کے اہد میں تھی اور حضرت عمر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے نہیں کرتا ہوں وَأُحَرِّمُهُنَّ میں ان تین چیزوں کو حرام قرار دیتا ہوں وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِنَّ اور میں ان تینوں چیزوں پر سزا دوں گا اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کس کا اعتبار کروں مذہب اہل سنت کا اعتبار کروں جن کے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے زمانے میں تین چیزیں تھی میں ان تینوں سے رکھتا بھی ہوں میں ان تینوں کو حرام بھی قرار دیتا ہوں میں ان تینوں پر سزا بھی دوں گا اور ان تین چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ نماز میں اذان میں حیعہ علیہ خیر العمل ہے حیعہ علیہ خیر العمل سے میں منع کرتا ہوں کیوں منع کرتے ہیں اس کی وجہ بھی علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھئے کاش کے یہ پڑھ لیتے دو اس میں واضح ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کیونکہ حیعہ علیہ خیر العمل کو لوگ سنیں گے تو وہ خیر العمل نماز کو سمجھیں گے تو وہ جہاد میں کتاہی کریں گے سستی کریں گے لہٰذا اس جملے کو اذان سے انہوں نے نکلوا دیا پھر اسی طریقے سے اور دنیا کی کتابیں میں پر دنیا کے حوالے موجود ہیں اہل سنت کتابیں جس میں یہ واضح موجود ہیں حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی حیعہ علیہ خیر العمل تھا اس کو بھی جو ہے انہوں نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے بکر کے زمانے بھی موجود ہیں حضرت عمر نے آکر نکالا ہے دوسری دو چیزیں متعت الحج ہے وہ یہاں ذکر نہیں تھا جو میں نے ابھی کھولا ہوا تھا کتاب کا حوالہ اور تیسی چیز متعت النشاء ہے متعت النشاء جو ہے وہ بھی رسول کے زمانے میں تھا متعت الحج حج تمتو وہ بھی رسول کے زمانے میں تھا ان تینوں چیزوں کو حضرت عمر نے دین سے نکال دیا اور اس سے منع فرمایا اہل سنت دین رسول پر عمل نہیں کرتے دین حضرت عمر پر عمل کرتے آپ بتائیے ہم کس کا اعتبار کریں دین حضرت عمر کا اعتبار کریں یا دین رسول خدا کا اعتبار کریں یہ بات میرے ذہن میں آگئی کہ یہ عقائد کی کتابیں اٹھا گئے ہمیں حوالہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا ہماری کسی بھی ایسی کتاب کے اندر جیسے فتاوہ شامی میں دکھا دیں بخاری میں دکھا دیں مسلم شریف میں دکھا دیں یہ نسائی میں دکھا دیں قرآن میں کہیں دکھا دیں کہیں پہ بھی نہیں یہ تفسیر کے اندر دکھا دیں یہ ایک جناب سید میر شریف کو لے کے آگے کہ میں نے یہ کہا حضرت عمر پر نعوذ باللہ میں نے الزام لگایا میری کیا مجال کہ میں حضرت عمر پر الزام لگا ہوں میں نے یہ کہا کہ جی وہ متعہ حج اور متعت النسہ حضرت عمر نے نکالا اور اس پہ صدا مؤین کی اور کہا کہ میں منع کرتا ہوں میں حرام کرتا ہوں یہ میں نے ان پر الزام لگایا میں نے الزام لگایا اچھا یہ تفسیر مفاتی الغیب تفسیر مفاتی الغیب فخر الدین راضی یہ کتاب ہے اب کیمرے پر ریکارڈ رہا ہے میں سب کے سامنے شیخ فخر الدین راضی یہ فرماتے ہیں وَهَا هُنَا نَوْعٌ آخَرٌ مِنَ التَّمَتُّعِ مَكْرُوْهٌ وَهُوَا الَّذِي حَذَرَ عَنْهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ مُتْعَتَانِ كَانَتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَأَنَا أَنْهَا عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا مُتْعَتُ النِّسَاء وَمُتْعَتُ الْحَجِ یہ فخر الدین راضی کی تعبیر ہے یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں برمالہ بیٹھ کے کہ ان کی کتاب میں ہے اور میں الزام لگا رہا ہوں آپ فخر الدین راضی یہ بارے میں کہیے ان کے بارے میں امام اہل سنت ہے انہوں نے الزام لگایا ہے قَالَ الْقُرْتُبِی یہ بندر اٹھان میں چلے چاہیے گروہ مندر پہ آج ہی میں کتابیں لے رہے گیا تو وہاں تفسیرِ قُرْتُبِی سان میں لگی ہوئی ہے جامع الاحکاموں کی تفسیر کا نام ہے اجل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پیانوے وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنَ التَّمَتُعُ هُوَ الَّذِي تَوَعْعَدَ تَوَعْعَدَ یعنی تَوَعُدْ رَانِ دھمکانے کو جس پر رایا دھمکائے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وَقَالَ مُتْعَتَانِ کَانَتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو پیانوے وَإِطْمَامُ التَّمَتُعِ الْمَكْرُوْهِ وَهُوَ الَّذِي خَتَبَ بِهِ عُمَرَ رضی اللَّهُ تعالی عنہ وَقَالَ مُتْعَتَانِ کَانَتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ تمتعِ مَكْرُوْهِ جس کا اتمام جو ہے مکروح ہے یہ وہ ہے جس کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا تھا یہ میرے نے لگا ہے ابلا فرمانیات ہے کہ کسی تفسیر کی کتاب ہے نہیں یہ سای تفسیر کی کتاب میں یہ آپ شیئر کرسکتے ہیں مبتی صاحب کے ساتھ تاکہ وہ اس کا پہ رائے دیں ما روزی عن عمر رضی اللہ عنہ انہو قال فی خطبته متعتان کانتا على عہد رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم انا انہا عنہما واعاقب علیہما ذکرہ هذا الکلام فی مجمع السحابہ سارے صحابہ کے سامنے تھے دمرنے گئے تو سارے صحابہ بھی سنت وما انکر علیہ احد فالحالو هاہنا لا یخلو اما اب یہ اہل سنت کے کلام پڑھو میرا کلام تو ہے نہیں اما ایو قال انہم کانو عالمین بحرمت المتعا فسکتو جانتے تھے متحرام ہیں پھر بھی ساکن ہو گئے یا جانتے تھے مباہ ہے لیکن یہ کہ وہ جنگ و جدال نہیں چاہ رہے تھے مجادلہ نہیں چاہ رہے تھے معاملات بہتر رہے یا یہ کہ وہ ابحہ کو جانتے نہیں تھے اور حرمت کو بھی نہیں جانتے تھے تو وہ اس میں متوقف تھے تو یہ ساری کی ساری جو بحث ہے میں نے تو نہیں لکھی اس کتاب کے اندر تحریف تو نہیں کہ کتاب بازار میں موجود ہے جا کے خرید ہے میں پاغل تو نہیں ہوں کہ حضرت عمر جیسے عالم اسلام کی قدار شخصیت پر الزام لگا تھا بہت اچھے بہت کیمرے کے سامنے لہذا میں نے جو بات کی ہے اس کی ساری دلائل جو ہے موجود ہیں آپ نے کیا سوال کیا تھا ان کو اچھے طریقے سے پتا ہونے چاہیے کہ امام رازی کے حوالے دے رہے ہیں اور یہ امام کرتبی کے امام کرتبی مالکی ہے اور امام رازی جو ہے وہ شافی ہیں یہ بات ذہن میں رکھے بولنگیں نہیں بیج میں میں کہہ رہا ہوں اہل سنت میں تواب دے رہا ہوں جو یہ حوالے دے رہے ہیں اس میں حج تمتو کے دلائل فقی طور پر دیے جا رہے ہیں یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منع کرتے تھے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا یہ شافیوں کا اور حنفیوں کا ایک دلائل ہے جتنی حدیثیں انہیں پڑھی ہیں اس کے آخر میں میں دیکھ رہا تھا بھی کتاب میں نہ تو بخاری کا نام آیا ہے نہ مسلم کا نام آیا ہے ایک بات دور سے کم سے کم یہ دیکھ دیا کریں کہ یہ محدث حدیث بیان کر کے قرآن کے شرح کر رہا ہے یا نہیں تفسیر بالماثور کی اگر یہ بات کرتے تو شاید میں مان لیتا ان کے علم میں ہونی چاہیے یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں امام کرتبی کی اور امام رازی کی امام رازی کی کتاب اور امام کرتبی کی کتاب تفسیر بالماثور نہیں ہیں تو یہ مطلب یہ وہ تفسیریں ہیں جو لغت کے اعتبار سے بھی ہیں منطق کے بار سے بھی ہیں تو یہ حدیث کا حوالہ ان سے نہیں دے سکتے اور انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ حدیث کی تو ان کے سامنے یعنی بخاری اور مسلم کے سامنے یہ حدیثیں بلکل بھی قابل عمل نہیں خضور نے فرمایا ابھی دیکھیں ان کی بات سے واضح ہو گیا کہ اہل سنت کا جو دین ہے وہ بخاری اور مسلم پر ہے نہیں نہیں دیکھیں میری بات کی پیش میں نہ بولیں میری بات کی پیش میں نہ بولیں مجھے بات کرنے دیں غلط بات نہیں کر رہا آپ نے کہا آپ نے کہا کہ جو نا صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہیں نہیں ہے میں نے آپ کو دنیا کے حوالے دی آپ نے کہا صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہے اب میں آپ کو اگر صحیح مسلم دکھا دوں اس کے بعد یہ کیا کہیں گے وہ بھی سماعت فرمائیے گا وہ بھی شافی ہیں میں یہ ہی کہوں گا بخاری سے دیں گے وہ بھی شافی ہیں ابھی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ابھی یہ ہو لے گا صحیح بخاری صحیح مسلم اب میں آپ کو صحیح دکھوں گا نہیں نہیں دیکھیں میری بات سنیں نا پھر تو ایمان بخاری بھی نہیں ایمان بخاری تو شافی ہے نا یہ بات کو سمجھ نہیں پارے صرف ہنفیوں کا تعلق اسلام سے یہ بات کو سمجھ نہیں پارے میں نے پوچھتے ہیں حضرت مسلم ابن حجاج رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا میں حدیث پڑھ دیتا ہوں صحیح مسلم ان جابر ابن عبداللہ قال کننا نستمتع بالقبضت من التمر والدقیق الایام على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مٹھی خجور اور ایک مٹھی دقیق آٹے اس کے بدلے میں متعاق کیا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں اور حضرت ابی بکر کے زمانے میں حتی نہا عنہ عمرو فی شعن عمر ابن حرائس وفی من ثبتہ یہ بھی حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں کہ منع کرنے والے حضرت عمر تھے جنہوں نے اس مطلب سے منع کیا ہے اور بھی آگے حوالے تحاوی کی معانی آثار ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے جس کتاب کا یہ کہیں گے اس کے بعد کہیں گے جی وہ شافعی تھا وہ مالکی تھا وہ حنبلی تھا تو بابا اگر چاہ رہے میں فقط فقہ حنفی سے دوں اگر وہ بھی دوں گا تو آپ کہیں گے یہاں دلائل کی بات ہو رہی ہے اور یہ وہ بات نہیں ہو رہی جو آپ کرنا چاہ رہے یعنی آپ نے ماننا نہیں ہے آخر کلامی ہوگی ٹھیک ہوگی علامہ صاحب کی روایات اور دلائل قابل قبول ہیں ہم اور آسانی کے ساتھ موضوع کو حلقہ کرتے ہوئے کیونکہ اب تو یہ بات کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ جب نی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں حاج تمتو سے منع نہیں کیا یہ حاج تمتو کی افضلیت کے اندر اختلاف ہے متا تو نسا تو بہت پہلے منع کر دیا ہے اب یہ اس قسم کی باتیں کریں گے کہ ایک مشت گندم پر متا ہوتا تھا اور یہ ہوتا تھا وہ ایک الگ ٹاپنگ کر جائے گا نہیں نہیں دیکھیں ہر بات مسلم میں اگر آپ پڑھیں گے تو پھر عمر کے آخری حصے میں امام بخاری نے کہا تھا جو بچی اور بچہ جو ہے وہ بکری کا دودھ پی لے تو ان کی آپس میں جو ہے نا وہ نکاح جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے کچھ تفردات بھی ہوتے ہیں آپ محققین کا مذہب لے کے آئے آپ دو لوگوں کو لے کے بیٹھ کے کتاب بھی لے آئے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں مسلم صحیح بخاری پیش کر رہا آپ کہہ رہا ہم وہاں بھی تفردات ہیں اگر میں کوئی بھی بات کروں گے انہوں نے کہہ دے رہی تفردات ہیں تو پیر میں خامو جو ہے اچھے آپ جو پوچھنے چاہ رہے تھے پوچھیں محران ہوگیوں آپ نے کہہ دے رہی تفردات